لاہور میں سب سے بڑا اجتماع کیتھڈرل چرچ مال روڈ میں ہوا تقریب کا آغاز روایتی عبادات سے کیا گیا اور پاکستان کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کی گئیں اس موقع پر ڈین آف کیتھڈرل چرچ پادری شاہد میراج نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پیروی کرنا ہوگی اور آج کا پیغام یہ ہے کہ حق اور سچائی پر قائم رہنا چاہیے کیونکہ خدا وندی ایسو مسیح جو حق اور سلامتی کا شہزادہ ہے اسے مسلوب کیا گیا لیکن وہ زندہ ہوا تقریب میں کیتھڈرل سکول کے بچوں نے اس دن کی مناسبت سے خصوصی ٹیبلو بھی پیش کیا تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ پام سندے کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوروشلم میں خجوروں کی ڈالیوں کے ساتھ دیے جانے والے استقبال کی یاد تازہ کرتا ہے آج کے دن ہم پریہ کرتے ہیں پورے نیشن کے لیے اور ہمارے ملک کے حالات کے لیے اور تمام کمیونٹیز کے لیے which are residing in پاکستان آج کا جو پیغام ہے love peace and joy پیار آمن محبت آج سے پام سندے ہالی ویک اور گوڈ فرائیڈے کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ آئندہ اتوار تک جاری رہیں گی مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ پام سندے پوری انسانیت کے لیے آمن محبت اور پیار کا پیغام ہے کیمرے منظر شہباز کے ساتھ رائے ندیم خان 92 نیوز لاہور